اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ شروع کر رہی ہوں میں اپنے کچھ نیو پیٹس کی انٹرڈکشن کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک کبوتر کو کیپچر کیا جو دانہ پانی کی تلاش میں آیا تھا پھر یہ والے پیٹس تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ہم آئے تھے ان کے لئے کچھ کھانا پانی لے کے ما شاء اللہ ان پیٹس کے ساتھ باقی سارے پرندے جو کہ دانہ پانی کے لئے اڑتے رہتے ہیں ان کو بھی یہاں سے کافی کچھ مل جاتا ہے تو اس طرح سے چھت پر پورے دن رونک رہتی ہے اب میں دکھاتی ہوں اپنے پیرٹس آپ کو یہ پیرٹس کے بچے ہیں جو کہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں بڑے ہو کر باہر نکل آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں کیونکہ کچھ وائٹ ہیں کچھ یلو ہیں کچھ پرپل ہیں اور کچھ بلو تو یہاں پر یہ مجھے دیکھ کر بلا وجہ اڑے جا رہے تھے یہ وائٹ والے تو بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں کچھ بلو اور کچھ گرین والے ان کی وجہ سے چھت پر چڑیاں، مینہ، کبوتر بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں یہ یلو والے ہمارے سب سے پہلے پیٹ تھے پھر ان کی کافی نسلیں ہوئی ہیں ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہاتھ سے کھاتے ہیں چلیں آئیں اب میں آپ کو ملواتی ہوں ایک مہمان سے یہ بیچارہ کافی بیمار ہو گیا تھا خود کھا پی نہیں سکتا تھا تو اس کو ہم نے کھلایا علاج کیا اور اب یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور جب یہ پورا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اسے اڑا دیں گے یہاں پر اب لنچ کی پرپریشن چل رہی ہے مونگ اور مصور کی دال پک رہی ہے یہ تو جناب پکتی رہے گی اب میں آپ کے ساتھ شرک کر رہی ہوں ایک ایسا آزمودہ نسخہ جس سے پیٹ کے سارے امراض گیس، کپس، تضابیت ختم ہو جائے گی تو آئیے میں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں شامل ہیں کلونجی، میتھی دانا، سونف اس پغول کی بھوسی سو سو گرام اور ساتھ میں ہے اجوائن لیا بیس گرام ان سب کو گرینڈر میں ڈالا اور سب کو پیس لیا پیسنے کے بعد اس کی کچھ ایسی شکل ونزر آئے گی اس طرح سے یہ پاوڈر تیار ہو گیا ہے اب اس بھکی کو ڈیلی رات میں کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھائیں گے ویسے عام طور پر ڈیلی روٹین میں ہمیں سمپل گزہ ہی کھانی چاہیے مونگ کی دال پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے اس سے قبض نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتی ہے اگر ہر وقت ہم مرگن گزائیں یا پھر چاول کھاتے رہیں گے تو ہمارا میدہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا لیکن پھر بھی ہماری ڈائش میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور شامل ہوتا ہے جیسے آلو چاول جو کہ گیس کا سبب بنتی ہیں اور پھر ہمیں ان بھکیوں کے رحم و کرم پر رہنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں ڈال کے اوپر ڈال رہی ہوں دیسی کی یہ تو پورا گیم چینجر ہے یعنی کہ سردیوں میں اصل مزہ ہی اس کے ساتھ آتا ہے اور اصل سواد بھی اسی کے ساتھ کا پتہ چلتا ہے یعنی پورا کا پورا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کو دیسی کی کیسا لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ کو اس میں سے ہی کاتی ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے خوشی خوشی جب کھایا جاتا ہے تو پھر بدن کو لگتا بھی ہے یعنی فائدہ ملتا ہے اور اگر خوشی سے نہ کھایا جائے تو الٹا نقصان تو یہاں پر ہم شام کی چائے کی تیاری کرنے لگ گئے چائے ہم دن میں دو بار پیتے ہیں ایک صبح میں اور ایک شام میں اور اس سے زیادہ چائے پی نہیں جاتی ہے بہت سارے لوگ تو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں سپیشلی سردیوں میں لیکن میں زیادہ پیوں تو مجھے ایسی ٹی ٹی شروع ہو جاتی ہے میں بالکل بھی چائے لور نہیں ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں ان لوگ کو جو ہر دو گھنٹے کے بعد چائے پی رہے ہوتے ہیں ویسے چائے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے ویسے آپ کو پتا ہے کہ چائے کے کیا کیا فائدے ہیں لیس شیئر ضرور کیجئے گا ویسے اس ٹاپک پر بھی کبھی بات کریں گے کہ چائے کے فائدے ہیں کیا کیا اور آخر کیوں لوگ اور کیسے اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس میں جو کیمیکل شامل ہے وہ ہے کیفین اور وہی ایکٹیونیس اور بیداری کا سبب ہے اور باتوں باتوں میں میری چائے بھی تیار ہو گئی شام کی چائے کی بھی ایک عادت سی بن گئی ہے یہ ایک روٹین کا حصہ ہو گیا ہے کہ دوپہر کے آرام اور اثر پڑھنے کے بعد چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جنر کی تیاری کرتے ہیں لیکن گھر میں ہو تو یہ روٹین مست ہے اور اگر کبھی باہر ہو تو چائے نہ بھی ملے تو چل جاتا ہے مطلب زیادہ طلب نہیں ہوتی تو آج کا دن بہت ہی عجیب گزرا کیونکہ پورے دن بنا کسی وجہ کے لائٹ نہیں تھی اور پھر ہم یہ سوچے تھے کہ جنر بھی اندھیرے میں ہی پکانا پڑے گا ایمرجنسی لائٹس وغیرہ تو ہوتی ہیں لیکن پھر بھی الیکٹرسٹی کی بات ہی الگ ہے تو چائے پینے کے بعد اب ہم جنر کی پرپریشن میں لگ گئے آج کا مینیو ہم نے رکھا تھا مطر پلاؤ سو اس کے لئے ہم نے مطر چھیلنے شروع کر دیئے تو موبائل کے لائٹس اور ایمرجنسی لائٹس میں ہم نے یہ چھیلے مطر پلاؤ جو کہ سردیوں میں ایک بہت پسندیدہ ڈش ہے اور جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم یہ فرس ٹائم پکا رہے تھے مطر چھیلنے کے بعد اب میں یہاں پر رائٹے کے لئے کھیرے کو گدو کش کر دیا اور ساتھ میں میں نے ہری ملچے بھی کاٹ لیں آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے رائٹہ بنایا ہے کہ گدو کش کر دیا ہے اس میں کھیرے ورنہ میں عمومن چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیتی ہوں لیکن آج یہ کھانے میں بہت ہی آسان ہوں گے ورنہ چھوٹے پیسز بھائیوں کو ایریٹیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے رائٹہ تیار کر لیا ہے اب میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی اور اب باری آئے گی پلاؤ کی تو پلاؤ کے لئے پہلے پیاس کو فرائے کیا اس کے بعد کچھ کھڑے گرم مثالیں لیے پیاس جب سنہرے ہو جائیں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو انہانس ہو مثالوں کی ڈالنے کی ترتیب سے بھی بہت فرق پڑتا ہے ذائقے میں خوشبو میں اب جب اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ٹماٹر اور ساتھ میں ہی ہری مرچیں ہری مرچوں کو ہم بیچ میں سسلٹ لگا کے پھر ڈالیں گے اب یہاں پہ ہم مسالہ بنائیں گے اس کا میں آپ کو یہاں پہ بتانا بھول گئی کہ مچر اور آلو کو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آلو کو آپشن بعد میں سوچا تھا ہم نے سوچا کہ آلو کو بھی آئٹ کر لیں اب اس میں شامل کی جاری ہے کٹی وی لال مرچ اور یہ بلکل بھی سپائسی نہیں تھا بس ٹھیک تھے مسالے نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ کم اب اس میں ابلے وے آلو اور مٹر ڈال دیا ہیں اب ان کو تھوڑی دیر مسالے میں بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول بس اب تو سمجھیں کہ یہ بس پکھی گئے ایک طرح سے بہت ہی کوئی ریسپی ہے شاید کچھ نہ سمجھا رہا ہو تو یہ فوراں بنا لینی چاہیے آخری چیز نمک ڈال دیں گے اور اس سے پھر پکانے کے لئے رکھ دیں گے اور یہاں پر ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں چونکہ اس سیزن میں فرس ٹائم بنا رہے تھے تو ہم بہت ہی ایکسائٹڈ تھے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے اور ساتھ میں رائٹے کے تو یہ اور بھی بہت مزے کے لگ رہے تھے تو یہاں پر میں ابو کی پلیٹ تیار کر رہی ہوں بٹر پلو اور ساتھ میں کھیرے کا رائٹہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا ان دونوں کا کمبینیشن ایک ساتھ تو جناب یہاں پر میں نے اپنی پلیٹ تیار کر لی اور مجھے تو یہ زیادہ رائٹے کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مزے دار تھا یہ سب نے بہت شاک سے کھایا روز ہی سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں صبح ہوتی ہے تو لنچ کی فکر ہو جاتی ہے اور شام ہوتی ہے تو ڈینر کی فکر ہو جاتی ہے تو اس میں جب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور ایسا کھانا جو سب کا من پسند ہو تو سب سے زیادہ خوشی امی کو ہوتی ہے سو اب میں کھانا کھا رہی ہوں اور اپنا ولاغ یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں جیو کو لائک سبسکرائب لازمی کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ